ساہب سیگر کرنسا مہرائی دی پاون بکشش کے صدقہ آج اکتر ہو کے بڑی اکاکرتہ دینا اس سیمینار درج بیٹھے بہت دی استقاع جو معززت آزرین پاو سب تو پہلا گردی پاشا دی بکشش پہتر خطے برند کری استقاع سہتاک ناڈی چالی سال ایک لمبا سمہ ہندہ ایک قوم دے واسطے سنگڑت ہو کے سوچھ چل دا اور خاص کر کے اوز قوم دے واسطے جس قوم دے دہاس دے وچ ایس سارے مرطانے کا سبندت بہت سارے انچ پڑے ہو وہ انچ ایمیری ہون کے ستارہ سو بارہ تو لے کے ستارہ سو چودہ تک دلی دی حکومت پجاب دی مگریہ پربند دینا مل کے شے وار کے فرمان جاری کر دی ہے جتھے ویگ اور ناڈک نو مننڈ والا سکھ ملو لائکہ تبکار رکھتا دی ہے پر اے دے باوجود پچی جون ستارہ سو سورہ نو بابا بندہ سنگھ بہار تلو شہید کیتا جاندہ ہے تے ستارہ سو تیتی دیو ساکھ دے ویچ تباہ نو نوابی دی پیش کش ہو جائے انہوں نے اس سوچر والی کہہ لے کہ ادھو ساٹھے ویچ کیڑا دھونسی چالی سالنا دے ویچ سنگٹھت ہو کے سوچ نہیں سکے ساٹھے رنگ کی ہوئے ہے پر ادھو سموہی پتار دے قوم نو ختم کرن دے فتوے چاری ہو چکے نہیں ادھو تو بعد حکومت جڑی او سمیں ایشیا دی سب تو بات دے شکتی شانی حکومت ہے انہوں نوابی دی پیش کرنی بندی ہے او کے اب تصویر دوسری بیکھ رہے ہو اے اسلام دے لکھو جتو مکہ اور مدینہ دے فتح ہوندی ہے اسلام تقنیبانی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صاحب نو انہ دی بیوی جلی حضرت ابو بکر دی بیٹی حضرت آئیشہ ایک سوال کر دی اندھی جنگ جتنی فتح پراپت ہوگی ہوند کی جنگ دا جتنی ہے ہوند کی کرنا ہے جواب بڑا پیار ہے اندھا دراصل جنگ شنی ہوند ہوئی ہے ہوند نفس دی جنگ ہوگی آتمت چنٹ مانسک چنٹ کسے بھی جنگ تو بار جیڑی قوم اے چنٹن نہیں کر دی وہ قوم کدی بھی دوارا راج پاک دی وارس میں سانو چنٹن دے وچو لنگڑا پینڈا ہسی کو وہ چنٹن دے وچو نئی لنگے جنگ پردی تیاری ساٹھی جو دوں وار آف آٹ دا لکھاری ایک کا لکھ دا ہے نا کہ پہلی گرل ہے کی تُسی دشمن دے بارے جان دیو تے نال اپنے بارے جان دے ہو دشمن دیاں نیتیاں بارے جان دے تے جتر دا خیال ہی شکل ہو پھر گروپ آچھا چا سکھ میں چاہتا رہے انہوں کیویں پیش چاہتی ہیں ڈھو کہیں گے کہ جے کش لوکاں دے چیتن تا ہوئے پر اوہ چیتن تا جو سمو ہی کتاورتے پرگڑ کرنے والا آگو ہی چیتن تا ہوئے تے پھر انہا آگو جے تھیے سب ساتھ محاب کی کرو چیتن تا جنو آگو دے وچی چیتن تا نہیں ہے دوسری کہ لوکاں دے چیتن تا نا آوی ہوئے پر جے کر آگو سے آڑا ہوئے ساتھ گور آگو جان یہ وہاں پکڑ اندلے میں ستا رہے جے آگو چیتن تا والا ہے تے سمو ہی کتاورتے چیتن تا نا آوی ہوئے آگو کسے نہ کسے بننے کو آگو لیکتا تے دیجی کہاں اندھے کہہ رہا دسیے اندھا ہوئے سلچائے نا ساٹھے جے تن تا تے نا ساڑے آگو جے تن تا ہوں ہون گللہ اہی نہیں ہے اے جڑا آٹ آف وارتہ جڑا لکھا رہی ہے سانزو وہ ہور تری کنال پیش کر دے گرمت بھی چارتا رہے ہور تری کنال پیش کر دی ہے پس سو مو ہی کتاورتے چنتن دے بچ سانو ایک گالتا سمجھنی پبے گی آئے پھر اوڈی ہی ایک لائن ہے کہ اندھا انوینسی بلٹی لائز اندہ ڈفینس دی پوسی بلٹی آف ویکٹری اندہ اٹیک وہ کہیں دا کہ بچا رکھیات مت جانگے لڑو گے تا جیتو گے نہیں پرجے حملہ ور روکھ اکتیار کرو گے تا جیتن دیا سمباب رواں بہت نہیں ایدھے جو اسی ویکھڑا ہے کہ اے چیزیں کتھے کتھے کینج ہو دیا ہے سب تو اہم کرنا ہے میں تا لو پٹھار بھی صدیج لائے کے جاننا انہوں آجتے حساب دینا سمجھنے آجتے نکریوں کیونکہ میں ارام بچ کیا ہے اسی مانسک چنتن کرنا ہے کہ دراصل اسی آج اتھے کیوں ہاں یہ حالات کیوں نہیں جہاں پھر اٹھارویں صدیج لائے پچھے ساٹھی چڑھ دی کلادے پچھے کارن کیسے انہا ساریاں پر کاریاں بھی اسی سائمی کرنا مطلب یہی ہوگا ہے اسی سارے ایک وچار کر سکیئے بیٹھے ہو سکتا ہے تو ہٹے وچار میرے لازنا سائمت ہوں میرے تہلوں نا جنگے لگتے ہیں اپا پھر میرے پیٹھ کے بچار کے لیے ایک صورتہ قائم کریں جنہاں ایک صورتہ نہیں ہے انہاں چھ ساٹھے بچ او جڑی سنگھتے سنگھتھتا ہوتے ساندھیاں پرمپرہ انہوں نے امیدگی کردی جڑی راجدی پرباشہ جلو نہیں دھوئے گی ہر سال بکھو او سماع جدو پہ کندے کے کارتوں بچے او کندے نے گرہ سے بچ بان جاہیں بان بچے تو نیر جاہیں نیر میں بھی مر جاہیں کیسے سے جیبت رہیں بڑی امیدہ اندھے فرمان ہے کہ سکھ قتل کرنے نہیں کارچھاڑ دینے جنگل چھ جاندے ہیں جنگل چھ دشمن نہیں گشتی فوجاں مارتیاں نہیں پانی چھ لوگتے نہیں پانی چھ بندہ کننا چھر جیبیں انت بہت ہے پر اے دے باوجود کندے نے جے لرن اور مرن تا جی چاہنی تو کیسے رکھیں دعویٰ پادشاہ اے سب تو اے مکار ہے اور اس دائیل میں دی قائمی واسطے سر بات خانسا کرتے ہیں سر بات خانسا دے بچ میں آخرتے اسے ہی کالتے لیکن سب تو بدیاکار جوئی جہو اندھا سنگھ بیٹھے انہوں نے کیتا ہے پر وہ دی چھے گیا وہ دے بچ اسی باپرے ہوئے پر تاریاں تا چندن بھی کرتے ہیں یہاں تے وہ ایک دی ران نیتی بھی تا کرتے ہیں سیرا دے مول پیارے نہیں اندھے باوجود اسی کٹھے نہیں اسی چندن کر دے آجتا کوش نہیں آجتا سی سارے سکھی ہیں کراچے اسی گھڑیاں چیسی روٹی کھا رہے ہیں صرف جوڑ کے چندن کرنو تیار نہیں پر وہ دو اسی چندن کر رہے ہیں جو دو سیرا دے مول پیار ہیں وہ چندن کے میدہ ہے احمد شاہ عبدالی کے حملہ کیتا ہے احمد شاہ عبدالی لہور دے بار بار آیا دے بیرو آو دے کول بیٹھے نے نواب تکول سنگھ انہ دے نار بیٹھے نے سردار جسہ سنگھ آلو آلیا انہ دے نار بیٹھے نے سردار چڑھ سنگھ شکر جاتی ہے یہ تین نظر نیال بیٹھے نے باقی مسناڑی سنگھ بیٹھے ہیں بچار کی ہے سردار جسہ سنگھ آلو آلیا کیندنے کیندنے کے سانو عبدالی دیا فوجہ دے حملہ کر دے جائے ہیں سردار چڑھ سنگھ کہندنے یہ بچار ہے انج سموئی کی طورتے کوئی نہ کوئی پروگرام بڑھایا جاتا سی سردار چڑھ سنگھ کہندنے کیندنے نہیں اب ڈالی دے نار اسی کیوں لڑیئے اب ڈالی دے دلی دے حملہ کرنے جا رہے ہیں ساڑی اجے اتنا کوئی لڑائی نہیں اسی محتدی لڑائی کیوں سہیڑیئے ہیں انہوں نے دو بچار نہیں نا سامنے دو بچار نہیں آگو کے بیدہ ہیں ایک کہہ رہے حملہ کر دیئے ایک کہہ رہے حملہ نار کریئے انہوں نے آگو سوڑ دو ماں لڑیا ہے آج جو برگا ہندارہ پندہ لگتی ساتھ جا رہے ہیں اور آگو دو ماں لڑا سوڑ رہے ہیں آگو سوڑ کے خدا کی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دلی اب ڈالی دے گیا بلیور کی ہے دلی نے اب ڈالی دے گیا ٹکڑا نہیں پا دلی نو فتح کرن تو بعد اب ڈالی نے پنجاب دی تر تیتے پیر پاؤنے لے تی جے پنجاب دی تر تیتے پیر پاؤنگا تی او ساڑی خیقت اوپر پیر تلوں گا تی اسی اے تر تیتے پر پاچھا ہی دعویٰ کائم کر دیا سانو حملہ کرنا چاہیدہ کیونکہ اگلی چانگ اب ڈالی دی ساڑی نال ہونی ہے سانو پتا ہو بہت ہے آر کے میں دینے کوڑی کے میں دینے توک کھانا کے میں دا سانو گوست دی نیتی رہا حملہ کیتا حملہ کیتا حملہ کیتا اور سچ جانے اوہی کیتا ہویا حملہ جی رہا ہے سانو پانچ فروری ستارہ سو بات ہوں اپنا نتیجہ دندہ ہے جدو احمد شاہ عبداللی تقریبا پجاہ ہجار سکھان دی شہادت تو بار ایس اوستہ دیوچہ قوم پہنچ کی ہوئے کہ پنت پرکاشتہ لکھاری دیکھتا ہے لوگ کہیں سیکھ سب گیا مارا بجے او پچاس کھاپ گیا او سارا پی سارے مارگے لیں کوج آگو بجے لیں انی فٹنے سردار چڑھ سنگھ دے جسم تے بائی فٹنے سردار جسہ سنگھ آلو آلے دے جسم تے تیرہ فٹنے جسہ سنگھ رامگڑی دے جسم تے لہو دے بوت بڑھنے پس جیڑی پہلے حملے دے وچ اے مدشاہ عبداللی دی نیتی جو دے نیتی ہتھیار چلاؤڑ دا ٹنگ تے او دے جو دے آنا بیار چیڑا اینا سمجھ لیا سینا او س سمجھ دے وچوں اے گال سامڑے آئی کہ احمد شاہ عبداللی سنگھا دے نال سندھی ہون او س سندھی رے وچی کے ایک سوج بانتا ہے احمد شاہ عبداللی دا ایل جی پائی نادو سنگھ گرے والی مہراجان پتے آلا دا وگی تے دو اپنی ہورکاسد ایک بچشی سربلند خان تے دہیات خان ایک ویتی ہو رہے بنو نام بسر گیا پانچ لے کے سکھا میں پور ہوں گیا اگیا بیچے نے سردار جسہ سنگھ سردار جسہ سنگھ سردار جسہ سنگھ سردار جسہ سنگھ رام گریہ سردار شام سنگھ تے سردار کروڑا سنگھ اگے جرل بیٹھے ہیں خود واردہ لاب کی ہے پیش کش آفر کی تاج عبداللی دا راج تو ہٹ احمد شاہ عبداللی نو ایس اس علاقے دا بارشا تسلیم کرلو کرو راج انہاں سوکھا ہے بڑی وضی آفر ہے تو ہٹے سردیں بولنی پہنگیں تو ہٹے بچیاں نے ٹکڑے کر کے چھوٹ یہ جنہیں پائے جانگیں تو ہنو جنگلہ چاہ نہیں رہنا پھوے گا اسی وضیہ زندگی پتیل کر سردیو نواب ہوگے راجے ہوگے منصب دار ہوگے اب دالینا سانج ہوئے گی جدو ایک گال شروعات ہو دی ہے ایک ٹرے دے بچ ایک تشتری دے بچ پا کے باؤ سارا ڈرائی شوٹ دکھی راکھ لیتا ہے تو سردار جسلا سنگ اپنی جتے دے سنگا اپنے اشارہ کردہ ہے پوڑ لی دو سامنے پیٹھے نانو سنگ گرے وال کے اندہ سانجا کھالو گالتے اسی سمجھ ہوتے بھی کرنی ہے سردار جسلا سنگ گالتے ہیں کہ اندہ تہاڑا تھا کہ اپنی جانتی ہوئی ایک پیٹھا سوئی ہے تہاڑا تھا کہ اپنی گال نہیں ہوئی دوسری گر تہاڑا تھا وہ پیٹھے کے چھانی نیاباد تھوڑا جانے ترانے جیلی اتھیا فصل ہوندی ہے وہ اکبری نیتی دے مطابق چھینہ حصہ کارک جاؤں گوارا باجرا مکی جیلی ہاں پنجاب فصل ہوا ہوا دیا جی چھینہ حصہ دے دیا کرو راج کردے وہ پیٹھے میں گل مننجوگ خوش آگتا ہوئی کس کے خور کو ہم دیواستے پر ساڑھا جیلی دعویٰ ہوتا پاچھا ہی ہے ہون جیلی جواب احمد شاہ عبدالیوں پہ جا جانتا او دی لکھتی آفر دے روپ دے سون سین سیتر نے بڑا پیارا دیکھا کہ دے لکھتی تو اوکتے سکھ جڑے نہیں اپنا جواب پہ ادھنے ساڑھے شاہ روپ کیا دیڑا جاتے ملاں گے اسو رن ویچ ہاتھو تیک اٹھا کے شرطہ لکھا گے رات نالا چھے پر گل جا کے شاہ نجرانے ساتھوں پالدہ یوں این منا کے پر شیر نہ جونے سیدھلا نت نت ہوا گے گل ایتھے دیئے گل جان پہ چونڈی نہیں ہے گل سیر پہ چونڈی نہیں ہے ادار ہے گلامی ادھے اجادی اور ایتھے سکھا نے احمد شاہ عبدالی دے آف حملہ کیتا اوفینسل حملہ آور روٹھا بنائے انیس سو چراسی دے وچھ جانگ دی نیتی ہے ایک کل خیار رکھے ہو جانگ دے ستانتان دے وچھے دیتی دے انسار اپنے ٹانگ طریقے تے دشمن دیاں نیتیاں نو سمجھ کے اپنی نیتی چے بدلانے ہونا بھی چاندے دا اصول ہے ہوند احمد شاہ عبدالی دے حملہ کیتا سی جانگ دے جد نیتی چے بدتے جاڑا جانگ دے جانگ دے اندرہ تھی آرکے میں دے مورچیاں دی اچائی کنی ہے تے مورچیاں دی دشا کے لئے ہوند ایتھے جو تے نیتی دابن کو ٹانگ دے بدل گیا ہے ہوند تے اسی افینسف سی ایتھے ڈیفینس دے میں چل تے جد نکشبیک سن سارے مورچیاں دے بیچ پھر رہے ہیں تے پھر دیاں پھر دیاں سارے سنگانو خد آیتاں کی جاری کر رہے ہیں اینا دی چاند رہی گولی دے جواب بچ گولی نہیں چلوڑ ہوند ایتھے گال سمجھنا جتنا کرے ہو اینا دی گولی دے جواب بچ گولی نہیں چلوڑی ایتھے مئی انیس سو چرہسی پنجاب دا ہوم سیکٹری امریک سنگھ پولنی ایک پریس کانفرنس کہن دا فوج کہہ رہی ہے کہ اسی تے ساڑھیاں پروفیاں اجنسیاں نے اونا نو جانکاری نہیں دیتی کوئی بھی فوجی جرنیال ساڑھے سامنے آکے گل کرے اسی کیلی جانکاری اینا نو مہیا نہیں کروائی دجے بنے لیٹنر جنرل سندر جی جون دے آخری ہمتے چندیگرچ بیٹھا ایک الگ کہہ رہا ہے کہ اندھا ہے کہ فوج دے نقصان دا کارنجڑ او سرکھیا اجنسیاں دی انگیل دیا خوفیا اجنسیاں نے سامنسے ہی جانکاری نہیں دی انہوں سمجھے پنجاب دا ہوم سیکٹری کہہ رہا ہے کہ جیری جانکاری دیتی وہ تو ایک بھی گل کاٹنے گلیا دیتا سا تو کی بات بکیا وہ کہہ رہا ہے جانکاری نہیں ملی پر اے دو ٹکرہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں اے ٹکرہ اس کر کے پیدا ہو رہے ہیں کہ رجیولتی ایک بیان دل دا ہے کہ مو جو سچ نکل ہوں دا ہے اندھا دربار صاحب دے خاملے کے دوران ساٹھا ست سو تو لے کے بارہ سو پرچیادہ نقصان ہے ایک دیشتے اندھر ایک جنگ دے وچ اے نقصان بہت بڑتا ہے یہ چھوٹا نقصان بہت بہت بڑتا نقصان ہے ہونے اے ستے بچ دو میں ترہا سچی ہیں یہ بالکل سچ ہے سندر جی بھی سچا پیٹتا ہے نقصان بہت ہے خفیہ اجنسیاں بھی ایک اور ٹھیک داوے ناکہ اندیا نے کہ جننی جانکاریسی تعلومہ یا کرائی پر کاٹ کرتے ہیں نہیں کاٹ اتھے رہی کہ خفیہ اجنسیاں سمجھنے ہیں کہ شمشیر تے سریری لڑتا ہے بندہ تے ہتھیار لڑتا ہے سمجھنے سکیاں کہ جویہاں نام رکھتیاں جبیرہ ہوں گیاں اوہ کے بے رکھتیاں کاٹ اتھے رہے انہوں سمجھنے پر ہوئے گا سو ساٹی جیلی نیتی چاہے اوہ حمل آور سی چاہے اوہ رکھے آنکھ مکسی اوہ اس نیتی لے بچ اسی جنگی اصول نہیں چھتے نہیں تے جانگتہ اصول کی اندھا ہے ایوری ٹھنگ اس فیئر ان لاب اڈ باشت جانگتہ سب کچھ جائج ہے سیکھنے کیا نہیں جانگتہ ویجوی تک کا کرنا جائج ہے جانگتہ ویجوی دشمن دینا تک کا کرنا جائج نہیں ہے اے سانو گروہ پاچھانے دسیاں دبستان مزاہب فارسی دی کتاب لیکھک محمد اردستانی چھے میں پاچھا دا سمکا دی اکٹنا نو بیان کرتا ہے اندھا منو پائی سادنے دسیاں بڑی کانی کٹنا اندھا کرتار پر دی جانگتہ ویج کالے خان گروہ صاحب دے سامنے ہون کو پرتک درشی اندھا کانے خان گروہ دے وار کرنا آ رہا تے گروہ بڑے سائی دے مجھے تسیب کو مناور وار کرنا ہوئے اندھا گروہ بیمتیس ہے جنے بچھ ہوئے اندھا فینس دے مجھے گروہ نو دفینس دے مجھے تلوار چکے نہیں چاہی دی ہے اندھا گروہ کیس طرح دا پردار کر گیا اندھا کانے خانے وار کیتا تے گروہ پاتچھا نے اپنی تلوار دے تک لیا تے گروہ پتا کہ اندھا اندھا کارے خان کی ہویا جی ایک بار خالی چلا گیا چل ایک بار اور کرنا اندھا ہے کہ میں سوچ رہا ہے کہ یہ جوت نہیں تھی تو جاڑوں ہی ہے گروہ دشمن دے پر تا پہلا بار کرنا چاہیتا سی گروہ جڑا وہ بچارا بار کر کے اندھا موقع دے رہا اندھا دجا بار کی تفیر ہو گیا مسکر آگے کہ اندھا کارے خان فیر کی ہویا تیرے دو باریں چاہیے چلے گئے چلے ایک بھور کرنا وہ تیجہ وار کر دا ہے پاتچھا روک دے تیر روک کے پھر جدو بار کر دے پھر جب آتے شبد کی اور فارسی جو بڑے پیاری شبد لگ دا اندھا گروہ پاتچھا نے سائے دے وچے کیا جدن ای نیست بلو جدن ای ہست پترہ وار انجنیوں وار انج کری دا دو ایس دے کر کے جمعید دے سوڑ دے اندھا ننو انجھ کر گا کہ گروہ دا دشمن دے وچ میدانے جنگ دے وچ دشمنوں بھی جد نتی سکھا رہے ہیں کہ سیکھ نے جنگ دے وچ بھی اپنی اصول نہیں چھتے کاری نور محمد کلا آتا رہے ایک بڑی پیاری جاں دے اندھا کہ اندھا نو میں کتے لے گا اس ساری اپنی رجنات سکھا اندھا کتے لے گا اکیرتے جا کے ہوتا ہے میں آج ہی نور محمد رو سارا ہون پنجاب بیچ کیتا ہے تھوڑے درہ تک اس میں پبلش کر دے مانگا میں جنگ ناما کیونکہ ڈاکٹر گھنڈا سنگھ نے بوینجا تروینجا شیر اوہ دی پنجاب بیچ کیتے سی اوہ دی رچنا بہت بڑی ہے اندھا جنگ دے وارے سکھن وارا ہے میں اس میں سارا ہون پنجاب بیچ کیتا ہے اور اوہ درے جو تو ایک لاسٹ چپٹر لکھتا ہے اندھا وصف اے سگاں کتے آن دی طریق اندھا شروع بتا کتے ہو کرتا اندھا کلاد شہر دے بچے جڑے مدرس سے بیٹھے میرے کو پڑھ بڑے جو جڑی میں آج جگل کہہ رہا ہے ہو سکتا میری لکھتے تانوشواش نہ ہو گئے پس اسے کلاد شہر دا تین سو پھان سکھاں کو پھٹ کھا گیا کس دی پھولنا پھولتا کیوں کہہ رہا ہے اندھا ایسے شہر دا تین سو پھان سکھانا لڑکے تکوٹ کھڑکے آیا جے تس دیپ اونا کولو کر لیو پی میں بے شک مذہبی جنون چکتے ہیں اندھا پروکھائے گی اوپر شروع کرتا ہے اندھا سگا را مغو سکے ہستد شیر اندھا بے شک میں کتے ہیں اندھا پر جو جنگ جو لڑتے ہوئے کی دا تو شیر نہیں با ما دانے مردہ چو شیران دلیر میدانے جنگ چو شیران تو بھی دلیر نہیں پر اندھا 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 دلیری دے باو کی تو کریکٹر کتے کڑا نیتکتا کتے کڑیا اندھا کہ جنگ جوان استوان استپیر بھگو سنگ بڑیا بھرو گو شاہی اندھا میدانے جنگ دے وچے لڑتے ہیں اندھا دے سامنے دشمندی جوان عورت آجاوے بڑی آجاوے بچی آجاوے ہاتھ سے جوڑ کے اندھے نے کہ بی بی لامبے ہو جا نہ تیرے کو ساپ لٹنے نہ تیرے کی اچھتے لٹنے اندھا دکھتا ہے اسی جانگتے وچے بھی اوہ اصول جڑے سی اوہ نہیں اچھتے درجی سب تو اہم دار وہ ہے دی کہ کنہ چیر تک تُسی اکھاں بھی ٹوگے اسی سوچتے ہیں کہ واپر رہے وہ تاریاں کے بارے اکھاں بھی ٹوگے اور کیوں اسی انہا مشکلہ فیس کا رندے بعد پہ سنگٹ کیوں نہیں ہو رہے سانو ویرجی نے کہا لے کہ سمسیاں وہ ہے کی نہیں گورپرتاب نے ایک ان کی تیسی کہ اندھا کہ کالے بے شک اپنی جڑا اندھا نسلی سوشل ہو رہا ہے اوہ دے خلاف لڑ رہے ہیں پر اندھرونی فیر اندھا ایک نسلی سوشل پرورتی تھی ہے یہ ساتھ جانے سکھاں سکھاں دے بچ کیا ہے سکھا سٹیئی تے بکھا روڑا پندہ اوہ سانو برامڑ وادنے کھا لیا تے جڑا سٹیئی تے بکھا برامڑ وادنے کھا لیا اوہو برامڑ وادی رسمہ کر رہے ہیں جڑا ایک اللہ کہہ رہا ہے کہ بانی بانا کھاں پا پشاڑوں سنگھ روپا پندھی جاڑوں اوہوی بندہ آجہ بندیاں کے بال کے بیٹھے ہیں اوہوی برامڑ وادی رسمہ کر رہے ہیں اس آڈے بیچے بھی یہ میں ایک پدھارن تو سنجی کر دیں پدھارن کو عربی صوفی مات دے بیچے بیڑا سمندر دے بیچے ایک صوفی فقیر بیٹھا ہے اوہو اس بیڑے دے بیچے بیڑا آت بچ کار گیا توفان آجہ انہا پار یہ توفان کہ سارے انہوں لگا کہ کون پار نہیں جاوانے دوپ جاوانے اے اکھا کھول کے اپنی خدا دی بندگی چھویں coughing Có سارے ہو کر رہے ہیں کوخا کھول کے بندگی چھویں ملنے خوش غیر عبدی آنے کے لئے کہیں کہ مشکلتا سی مرنا بھی سی ڈبڑا بھی سی موت سارے بھی کو جی ہونی سی مقابلہ کیوں نہ دیتا بڑنا ایتھے کہ تنودار دلنے چار جون دی رات جنرل شبیق سنگھ اس رات دے سمیں مورچہ دا موینہ کر رہے گا ایتھے ایتھے گولی آ رہی ہے تو اس سے نکھ دے جررہی صاحب اسی کا کا تک سام والے پاس سے جنرل لال بیلڈنگ چا جنے جائیے گولی آ رہی ہے جنرل شبیق سنگھ کا جواب بڑا پیار ہے جنرل شبیق سنگھ کا جواب بڑا پیار ہے جنرل جیڑی گولی جی نام میرا لکھیا ہے جیڑی گولی نے جس وقت تے بجڑا مینو بچا آ رہا سکتا اکھا کھول کے رکھو دشمن تو ہڈے سامنے ہیں اکھا کھول کے رکھو موت پیادے وچ رہو گے دشمنتہ مقاملہ دیکھ کر سکو کہ جدو کے موت پیر بھی ہو کبودر اکھا باندھ کر کے بلی دو نہیں بانسے پر کھول کے بجا دے جانسے اب جس ہڈے سامنے کی ہے کہ اسی کسی نہ کسی روپ دے وچ جریہاں اکھا نہیں وہ باندھ گی دے ہوئے میں جدو اکتاب اسی کا اللہ ریلیز کرنی ہے جون انیس سو چرا سیدے باری میں جدو اکتاب لکھ رہے آ سکو تے او کتاب لیکھ دیاں لیکھ دیاں میں جدو جنرل شبیک سنگھ بنا دے بیٹے پراب پار سنگھ دے نامری لبی وارتہ راپ کوئی بہت سارے دستہ بیچ انہ نے مینو ددتے بھی پیجے بھی بہت جانس ہے جو گوی ددتا ہے اس کتاب بیچ او اس کتاب میں لیکھ دیاں لیکھ دیاں میرے سامنے کی گل آئی جیڑی گورپرطاب نے کیتی سی کہ ایک جڑاں ویت کرے دا ایک سوکھم جاں انچکے میں نا ہندہ میں توڑی سامنے دستہ رکھا ہے لیفٹینٹ جنرل سینہ بہت سکار کرتے ہیں کیوں سکار کرتے ہیں ایس کر کے جدو اندرہ گاندی نے انیس سو بیاسی دے اکھیر دے وچ کیا کہ سانو پندرہ والے جو چکن دے واستے فوج دے والوں اے پی سی گڑھیا جنیاں آر برسنر کیریئر نے او دیتیاں جانتا ایس جرویل نے کیا کہ فوج سکار کرتے ہیں کیونکہ ساڑی قوم دے کمان سکتا ہے کہ شیر محمد خان بے شک ساڑینا لڑ دا رہا چمکار دی گڑی جن شیر محمد خان گروہ صاحب دے خلاف سی بات ہے جب بندہ سنگھ بہادر دے نال بھی لڑیا ہے تے ساڑے ہتھوں مریا ہے پر اسی پھیر بھی خواہدہ نارانی پھلے اس ساڑی کیا سکتے ہو کہ نیتک تعدہ اصول ہے اسی جنرل سینہ نے یہ کہا نہیں پول دے کہ انہیں کہ نہیں میں اپنے ڈرہ والے دے خلاف ایس اندرونی سمسیہ نے چک فوج دی برتون ہو جائے جنہیں سمجھتا ہوں پھڑے گا جنرل شبیق سنگھ کے لائے گئے میں پھر کیا سینہ سابدہ سے استکار کرتے ہیں ساڑے مانچ پتار ہے پھڑے گا جنرل شبیق سنگھ کے لائے گئے جنرل شبیق سنگھ کیسا قومدہ ضرور ہے کہ جنرل اندرہ گاندی بلاندی یا مانک شاہ اٹھے ہیں انہوں نے جنرل ملٹری اٹیچی یا دپندر سنگھ انہوں نے وائرلیس کرتا ہے کہ پرائیم میسٹر آفیس کی برایا جا رہا ہے جنرل شبیق سنگھ او دے ہیں اندرہ گاندی انہوں نے بریفی ہاؤس چلے کے جاتے ہیں ستہ سوال مجھے بنگلہ دیش چاہیے ہیں جنرل شبیق سنگھ کے انہوں نے میرے جاوے کا وقت لگے گا انہوں نے کنہوں ایک سال اندھی یہ تو بہت جاتا ہے جنرل شبیق سنگھ کا جواب بڑا پیان ہے اندھا ایک بچے کو جنم لینے کے لیے بھی نو مہینے لگتے ہیں جنرل دیکھ دیش کا جنم ہوتا ہے ساری پروانگی مل گئی جنرل شبیق سنگھ دیش پردی وفاداری کی بھی ایویت کو او جنرل شبیق سنگھ جنہیں 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 کسی جگہ پر پوسٹنگ دیکھ پر جندے سی گرو گرنسا مارا دس روپ نال لے کے جندے سی پر جس گرو دی سوچ کی کہ وفاداری دے نال سیوا کر رہا گا وہ وفاداری دا مابد انہوں چاہے کہ اپنے کیس قتل کر آکے اوہی شبیق سنگھ ایس بیق پڑھ رہا ہے جنہیں کار نامے نہیں وہ انہیں وڈے لیے تو سنیں گے نہیں ہونے اے پور بھی پاکستان جنہوں آج بنگلہ دیش کے ادھر ہے اے تھے جنہیں بک پیداوار ہے جیوٹ دیا پٹسن دیا تے انہیں دینا دے بیچ ورڈ بینک دی ایک تیم ہو دی ہے جیوٹ انہوں پٹسن دے واستے ایک بڑا آرکھک پیکج دینا چاہتی ہے شبیق سنگھ اس گلدہ پتا لگتا ہے شبیق سنگھ اپنے اوٹھوں دی ودیار تھی جتھے بندی رے تیار کی تے گریلے جنہ دے خالد مشفر علی حیدر تے قدید خان تینہ نو بٹھو دائے اندہ بیکھو سرکار نو پیسہ ملنا ہے پاکستان دی سرکار پیسہ ملنا ہے ملنا بے شک آرکھک پیکنس جیڑا پٹسن دے نا دے خریدے خیار جانے تے اینا دے کوئی چنگے خیار آگے تے تو ہڈے کو اجادی نی چاہتے لڑی مجھے جانے پھر کون سمجھ سے آئے ہیں تو کندس سویر اے کیتا جاوئے کہ تاکتہ دے کاؤنٹینینٹل انٹرنیشنل ہوتل دے وچھ ورڈ پینک دی ٹیم خیری ہوئی ہے ایک ایوے دا ایکشن تیار کیتا جاوئی جی تے نائی ٹیم دے کسے مہمبر دا مقصان نہ ہوئے پر انہ دی سرکھیاں دے واستے جنی پاکستانی فوج ہے وہ دا سپائی ایک کوئی روے نا انتر راشترک پندر تے سرکھیاں بڑھنیاں چاہیے ہیں یہ بہت بڑا ایکشن سی مشین گن تے انرجا گرنیڈ دی وقتوں کی تھی گئی ٹاکتہ کاؤنٹینینٹل انٹرنیشنل ہوتلوں دے اوپر جنرل شبیق سنگھ حملے دی تیاری کر کے اپنی برلے پیج دا ہے حملہ کیتا جاندہ ہے اونج ہی ہویا سرکھیاں دے سارے پاکستانی فوج دے کرمچاری مارے جاندے نے وشیب بینکلی ٹیم دے کس ایک بھی بندیلہ نقصان نہیں ہوندہ اگلے دن اوہی وشیب بینکلی ٹیم پریس کانفرنس کر کے کہ بنگلہ دیش دے حالات خراب نے آردھک پینکس نہیں دیتا جاندہ واپس چلی جاندی ہے انتر راشتری سرکھیاں بڑھنیاں کی دے دماغ دیکھئے ہیں جنرل شبیج سنگھ میں اس کتاب دے چھتا ہوایا نیازی جنرل شبیج سنگھ تے جگجی سنگھ روڑا دے سامنے جدو آتم سے مرپڑ کرتا ہو دے شبد کی ہے جنرل شبیج سنگھ دے سرد پر داس لکھ دا اناب راکتن دا راو فرمان علی دیکھنے جنرل پاکستان دی فوج دا جدو آتم سے مرپڑ کرن تو بار ادیرگی دے ویچے شبیج سنگھ نے اسے ملنا ہوگا ہے او تھے عزوب خانوی ہے تے او تھے جنرل نیازی دے ناب راو فرمان علی بھی ہے تیمی جنرل پاکستان دے ایک جنرل دو لکھنے جنرل شبیج سنگھ بڑے تیار ہو کے آئے دستار بن کے تے او سو لے نیازی اندہ فرمان علی نو کہ اندہ فرمان علی نیازی پنجاب بھی بہت سوڑی بہت سوڑی بہت سوڑا سو کیونکہ پنجاب بھی بچوں سی پاکستان میں وہ کہ اندہ فرمان علی وہ پچھاڑے ہی کون ہے کہ اندہ نکشتہ جانے پچھاڑے لگتے ہیں تو وہ پتہ نہیں لگتا کون ہے کہ شبیج سنگھ کہ اندہ فرمان علی پچھاڑے ہیں یا پچھاڑنا میں کون ہے کہ اندہ ایک اندہ شبیج سنگھ ہو لی ہو لی آپ پڑی دے ستار کھول دے نے دستار کھول کے ٹیبل تے رکھ دے نے چھوٹی کیس کی دے ویچنے تو اس سے میرے فرمان علی پچھاڑے کہ اندہ ہو یوں میسٹر بیگ اندہ ناٹ میسٹر بیگ دسیس شبیج سنگھ اندہ بیٹا پرپل اندہ میں نال سی یہ وکھڑ والا ملتانات ہوئے گا فرمان علی کہ اندہ موسٹ وانٹڈ پرسن جیدے سرطے میں داس اللہ کدھا انام رکھیا سی کیوں اندہ پتہ نہیں سی کہ انہاں بنگلہ دیشیاں نو ماد ہوا جیاناں نو ڈڑھائی دے واسطے تیار کھول کھول بنگلہ دیش بڑیا چندش دیش سنگھ واپس آئے ناگا لینڈ دے پوستنگ اوٹو باد یوپی دے وچھ اتر پردیش دے پوستنگ گناہ انہوں نے گناہ کی ہے انہوں نے پہلا گناہ ای ہے کہ آرمی دے فارم دے وچھ بہت ساری تاندلی ہو رہی سی انہوں نے کرپشن اکسپوز کار دیتی دو جھا گناہ آرمی دے پیسے میں لار ایک جرنلوں توفے دیتے جارے سی اکسپوز کار دیتی تیچھا گناہ جدو آرمی اپنے ٹرک کا دی جا اپنے وحیقل دی نلامی کار دی ہے انہوں نے ایک ٹرک دے تیچھا گناہ اندرہ گاندی اندھی کے جائے پرکاش نریند اپر کار بھائی کار تیوکہ اندھا نہیں فوج کرے ایلو کار جاندے جو نہیں برتی جاندی ہوڑا ایتھی آگی یہی جو آپ جنرل سنہ نے لکتا سی یہی جو آپ جنرل شبیق سین نے لکتا ہے سنہ نے کیا سی یہ سمت جنرل سنگ دے خلاف کرے ایلو کلاک کے دے بیچے جا کرے ایلو مسئلے جو فائدی برتو گلت ہے یہ جنرل شبیق سینگھ کہہ رہے ہیں کہ ایلو مسئلے دے جائے پرکاش نریند دے خلاف خویدی برتو گلت ہے جو آپ دو ہیں دے براپر دے ہیں پر سجا جنرل شبیق سینگھ نے کی حال کیتا ہے پر اٹائرمنٹ تو ایک دن پہلنا بنا کسی کیس تے پوسٹ مارٹن کیتے ہیں توپاپ کرنا کسی طرح دا بھی جیڑا سی کو ندھی چانچ کیتے ہیں انہوں فائدے بچوں پڑے دیتا جاندے ہیں لمبا کے اس لڑے جاندے ہیں کارو والی انہوں کینسر ہو جاندے ہیں تے اکیل ایس کے اس دے لڑن دے بات عدالت دے بچ اے فیصلہ بند ہے جب میں اپنی کتاب جاتا ہے کہ سرکار دے واللو لائے گیا کوئی بھی دوس جنرل شبیق سینگھ دے پر سے تھی پر کسی نہیں کس طرح دے نال ایک جنرل شبیق سینگھ ہونا دی کہ وہ جدو ایس دیفنسو لڑائی دے واستے تیاری کر رہے ہیں تے اونا دے وچے ایک سرطہ کنی ہے ایک سمانتہ کنی ہے وہ بڑا سپشٹ کہا رہے ہیں انہوں نے کہ جیڑی گولی دے اوپر میرا نام تے میرا وقت نیت ہے وہ ہی انہوں دے گلی ہیں یہ اس جنرل دی بہادری ہے اگلی گل کہ سنو نیتی جڑی ہے وہ دشمن دی نیتی دے انسار بدلنی ہی پاوے گی جلی میں گل رہا مجھ کہی سی نو یور اینمی نو یور سر تا نو اپنے بارے بھی پتا ہوئے ساڑی سپرتا کی ہے سا دو دشمن دے پارے پتا ہوئے ہوئے کہ وہ دی سپرتا کی ہے انہ چرسی جاگ میں نہیں لڑ سکتے میں تنو دو اتنو دا آرنا دنیا ہے اپریشن سان ڈاؤن میں اندے بارے بڑی خوج کی تھی جو دو اٹھانے سو بیٹسن دے بیٹے نے ملکوش ڈاکومنٹ دے میں اپنی کتاب جیدہ جگر کیتا ہے اپریشن سان ڈاؤن یہ دسمبر 1983 چکیتا ہے جب اس اپریشن دے واسطے چھے کمانڈو ہندوستان دی فہن دے اسرائیل پیچے جاتے ہیں انہوں نے ہندوستان دے اسرائیل دے آپسی سوگان جڑے سبان دے سکھامے نہیں ہیں کیونکہ ہندوستان دے مانتا نہیں دی پر پھر بھی انہوں نے انٹیلیجنس اجنسی نو پیسہ دتا جاندہ ہے مساد نو مساد دے دو ونگ دے ایک امان ایک شن بیٹ ایک اندرونی سبسیہ نو بیٹا ہے ایک انتراشتی سبسیہ نو بیٹا ہے مساد دے دو حصے نو انہوں نے مساد دے نال اسرائیل دی جنی حیث کفیہ اجنسی پر دنیا دیا وڈیا کفیہ اجنسی اندھی نہیں جاندی ہے اسے چھے آفیسر ہوتے ہیں ٹرینین کارن دے دے انہوں نے ٹرینین کے دنیا انہوں نے ٹرینین کے دنیا انہوں نے کمانڈوان دا گروپ جنہوں نے انیس سو تک تردے بج یوگانڈا دے بج جیڑا ہائیجیک ہویا سی وہ دے بجے ایکشن کیتا سی وہ ٹرینین کے دنیاں وہ ٹرینین کے دنیاں سائرات مبتتر سب تو بٹا انہوں نے کفیہ ملٹری سٹیشن بندے تیار کیتے جاندے ہندوستان میں گوائے جاندے تے پھر اسی کہیں نے نا کہ درباہ صاحب دے اوپر ہاں ملے تو پہلا سرسامہ دے بچ چکراتہ دے بچ ایک ٹرینینگ کیتی گئی جیڑی سرسامہ مالی ہے وہ انیس سو تریاسی جیتی گئی اتھے سانی کلیوزن جیڑی انیس سو تریاسی دے بچ نقلی موڈل بڑھا کے ایس کمانڈوان دے گروپ نو ٹرینینگ دیتی جاندی ہے تے پچیاں دا گروپ تیار کیتا ہے جاندہ ہے جیڑی انڈین ایویییشن سروسیس کے انڈیا کے ہیلی کیپٹر اسی دماغے انہوں خاص جڑیاں نے سنائپر گناہ دیتی ہیں جاندیاں نے تے انہوں نے نانکن واسطے میں ایکشن کرنا ہے ایکشن کی ہے کہ سنت پلڈرہ وارے انہوں ختم کرنا ہے ایدھا نام دیتا ہے کہ آپریشن سانڈوان تریق رکھی تری دسمبر 1983 ساری تیاری ہو چکی ہے ایک دم پرائیم میسٹر دے آفیس دے چھو سندیش ہوتا ہے ایدھا سارا جکل میسٹر بیر امن نے اپنی کتاب تھا بڑی دیل دے مجھ کیتا ہے پڑھے ہو کتاب پڑھنوالی ساڑھے بیر پڑھ دے ہیں انہوں نے بھی بڑی سمسیا ہے کہ اپنے بیر پڑھ دے ہیں یہ ساڑھی سب تو بڑی سمسیا جائے اسی نہیں پڑھا میں بیگ دا ہے کہ جہاں 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 اپنے بھی گورے نے باس دے وچھ ٹرین دے وچھ آئے دے جہاں کتاب بھول دے ہیں جہاں پر اپنوں پر بکری در بھول دے ہیں پڑھنا شروع کر دے ہیں تے ساڑھے بھردواری نے انہوں نے تے کننا دے وچھے ٹوٹریاں دکھی ہیں انہوں نے سون رہے ہیں اور سوڑوں ہوں نہیں رہے ہوں جہاں سونڑوں رہے ہوں انہوں نے جڑا ساڑوں نے قدرہ کیا تو ہی نہ کر رہے ہیں اے اپریشن دی پوری تیاری ہے موکے دے پر پر پائم میریسٹر آفیس دے وچھ ایک سندیش ہو رہا ہے وہ سندیش کی ہے کہ ایک اپریشن رد کیتا جاؤں ہونے تا کارن جڑا ہے انہوں نے پرائم میریسٹر آفیس دے لوگ کیا جا رہا ہے کہ جے کر اسی اپریشن کرا کے نال کے نواستے پر تے اوٹھے جاترونہ دا لقشان ہو سکتا ہے انہوں سمجھن رہے جتے کریں یہ اپریشن نال کے نواستے کریں کہ جاترونہ دا لقشان ہو سکتا ہے زیادہ نہیں ہونا پر جاترونہ دا لقشان جڑا ہے کہ ایک ایتھ شونم دیں ایک اسی سوچanı ہوں سمجھئے کہ že دین کیوں شوش جانا نے کہ وہ دین کیوں چونیا گیا جوروارنہ دا شہدی داڑا منایا جا رہا ہے وہ دا کارن ہے کہ وہ سٹیٹ جی لی ہے وہ تو ہنو پوری طرح دے نال نسل کشی داڑے جتے آگے کھڑ مگانا چاہیے ایسو سمجھن دے واستے تو ہنو سمجھنی پیلی پائی منی سنگھ دی شہادت پائی منی سنگھ دی شہادت دے کارنگی ہے دوالی دا اکٹ دے واستے سنگھا نو سندہ دیتا ہے بگایدہ طورتے جکریہ خاندے پورو پیسے دے کے پرمیشن لئی ہے پر اے پتہ لگ جاندہ کہ جے سکھ کٹھے ہونگے تے سارے دوپر حملہ کاکے ختم کیتا جاوے گا پائی منی سنگھ سندیش پہیں گندے نے کہ خالصہ کٹھا نہ ہوئے خالصہ کٹھا نہیں ہندہ مایا گولک چلی ہوں دی انہوں نہیں دکتی جاندی وہ دکھو پھر وساکھی تاک دا وقت لیا جاندہ پھر سر بات خالصہ دوالی تو بات وساکھی تا سدیہ جاندہ ہے حکومت دی پھر نہیں ہے تا پتہ لگ دا ہے سنگھا نے جاتے ہیں پھر سنگھے پہ جاندے نے نہیں اونا تے پھر پائی منی سنگھوں گرفتار کر کے شہید کرتا جاندہ ہے کون تسی ایتھے اندرہ جاندی کو تے زخیر کا نو بات کر کے گئے مکھو تسی اونا دیلے جس مانتا نو بیکھو گے کہ دوالہ نشانہ اے ہے کہ درواز صاحب کے اپر حملہ ادھو کیتا جاوے جدو ود تو ود سکھاندہ نقصان ہو سکتا ہے نہیں کہ دیلن کوئی خور بھی جڑے جا سکتا ہے کونہ آپریشن ساندھوں پرائیم نیسٹر آفیس دے جو جواب ہے کہ جے کر اسی ایس طرح دیلال ایکشن کیتا تے اتھے جات دوالہ نقصان ہو سکتا ہے پس اصلیت اے نہیں جنرل شبیق سنگھ نے اس گلدہ پڑا لگیا جنرل شبیق سنگھ انہیں اس سے ویلے سنت جنرل اے سنگھ دا تکانہ جڑا سی اتبدیل کر دیتا نانکن واسطور تکاہ تک ساپیا پشیا رہیشی امارتا جلے گیا سرکار دے ملو جا انہیں گیا خبارانے انہوں کو بڑیاں گلنا بنائیاں گیا کہ اندر بیٹیاں کھاڑ کو جتھے بندیاں تفرقات پیدا ہوگئے نے بابرانی تے صدی جنرل سنگھ دے آپس چھکڑ گیا تاں مدل گیا اصلیت اے سی اور یہ سب تو بڑا کارگ کیسی سب تو بڑا کارگ اے سی کہ دنیا دی سب تو بڑی خفیہ اجنسی سب تو بڑی خفیہ اجنسی سب تو بڑی خفیہ اجنسی سب تو بڑی ٹریننگ سب تو بڑی خفیہ اجنسی سب تو بڑی خفیہ اجنسی مجھے 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 خفیہ مجھے سب تو بڑی خفیہ مجھے شمشیر تکلی شمشیر نہیں لڑ رہی پچھے گروہ دی بکشی جمیر گیا ہے یہ انتم ساکشی ہے ایسا تو اگلی کہ یہ نیتی میرا باقت داستے ہوئے جی ہاں جی سماتھی چلو ایک گاہل کریں اسماتھی کرتے ہیں چھوڑکا کر لوکا تھوڑا جا نیتی نو سمجھنا چند کریں میں ویرچی ہر اندر سنگھوڑا نا گالا کر رہا سی شام سنگھ اٹاری شام سنگھ اٹاری دی لڑی ہوئی جانگ انہوں دی پردیبتہ انہوں دی شہادت تے جند نیتی اوڑے بارے ساڑے کو ایک تو بھی دستا دیجیں جڑا کام ڈاکٹر گنڈا سنگھ نے کر چھ گیا اوہو کر چھ گیا جڑے اور چار کتاب لکھیا لکھاریا رہے انہوں نے بھی دو اور گنڈا سنگھ تے ایک اور کتاب بگیا رکھی تے تیر جی لے کماری میں ایک بدیار تھی کچھ ہے جڑا سویشے تے کام کر رہا ہے تو میں کیا اوڑے ویچھے لکھیا ہے بندی تیار کیتی دریا دے کنڈے دے اوپر انہوں نے اگے جمبور کے پھر توپا پھر ریکلے لائے منہوں جمبور کے توپ دے ریکلے جو پڑتے جا سکتے ہیں نہیں کر رہا ہوں تو اوپ سدھے نشانے واستے وقتی جب دی ہے جڑا ریکل ہے اوپ ہوری چینٹر پر زیکٹ آئی ہے جنہیں موارٹر کہہ سکتے ہیں کہ جڑا جمبور کا ہے وہ بہت چھوڑتا ہے جنہیں دیل کے کلکہ گروڑ کنڈا ہے اوپ بندہ بھی چلا سکتا ہے کھلے رکھتے بھی چلائے دار سکتا ہے تے کوڑے دے بھی رکھتا جاندہ ایسی کر کے اس نے شتر نال بھی کہتن دے لیں تے کوڑ نال بھی کہتن دے لیں اور میں گالکار لگا ہے کہ روایتی طور کے ساڑی جڑی جھو دیتی ہے اوہ کیوے بدلتی رہی ہے آج تک اسی سمجھ کیوں نہیں رہے چاریس حالہ دے بار اسی چاریس حالہ دے بار سمجھ کیوں نہ سکے جدہوں کے دنیا دیا آہ وار آف آرٹ کے پر لچھے کتابہ کہہ رہی ہے کہ دشمن لو سمجھو تے اپڑے آپ لو سمجھو اسی دو ماں تو ہی حجے تک ناکابل ہے نہ دشمن لو سمجھ رہے ہیں نہ اپڑے آپ پر دی پشاڑ ہیں اور میں تو چھوٹے کا لگا رج لے گئے چھوٹا کا لگا رہا ایک دن جن ہی بھا بڑے ہفتے لنگ گئے سارے پاسے تے سکھاؤں دے پر حملہ کیتا جا رہے ہیں لاکھ پتر آئے ہیں کیونکہ اوہ دا پرا جاسپتر آئے سکھاؤں دے تھو مارے گئے ہارپج رائے جاسپتر آئے دا پورت ہے شاد وازدہ منڈا ادوائی کر رہے ہیں سکھاؤں سارے پاسے تو کہہ رہے ہیں ہون سکھ ایک پاسے جنگل ایک پاسے پہاڑ ایک پاسے پانی ہون نیتی کی بنائی جلدی ہے پانی والے پاسے سرکھیت ہو سکتے ہیں میکھو سرداران دی سمرپن دی پاونا ڈلے واریا مسو دا بھوکی کہیں دا کہیں دا پہلا کوڑا پانی چا میں کھیل دا جی میں بچ گیا تے تسجی پچھی آ دے روڑ گیا شہادت ہے دوسرا جن رہے تا دے باستے اپنی پونکن ہوا رہے ہیں اگو ہون دی اسی اگے وگ دے ہیں جے دریاروں پار کر لما لے تو اسی اپنی آگو پچھے فیر لے کے آئے ہو دجھے پاسے لکھ پت رہے ہیں لکھ پت رہے ہیں صحبت دی کے بے گیتی ہے انہیں سب تو کھے کوڑ نال کوڑیاں والیاں تا اپا اتا بعد بندوق جی اتا بعد ریکلیں اتا بعد کوڑ سوارتے جات اتا بعد ہاتھی ہے جو پر آت سوار ہے اے اوہ دی ساپ بندی ہے اور اوہ جدو توک دے گولے بر ہوتا ہے تے گولے جنگل چھے لے کے دینے تے جنگل چھے لگی آگو اوہ دے فوجیاں دا بے نکسان کرتے ہیں اوہ دے گولے نہیں لکھنا کہ آگو کدھر ہو جا رہی ہے جنگل دیا کرنے اوہ دا بے نکسان ہو رہا اوہ بھی بار بار نیتی بدل رہا ہے ادھر سنگی بھی نیتی بدل رہے ہیں تو اسی کتے پندھ پرکاش پڑھ کے بکھو کہ اوہ شوٹے کا لکھا رہے تے کتراؤں روز بیٹھ دے گھتے کہ میں سلامہ کر دے اسی داستوں کتے بیٹھ کے سلامہ جیتی ہیں داستوں کتے بیشے پر ٹکھے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں اور روز سلامہ کر دے تے اوہ ملے دو دن بدیا دے گالے کیتی جنگل یہ سکھا سنگھ ماری کمپو کے اندھا اندھا ایک دہا لہے گا میں صدہ جا کے لکھ پتر آئے دے سامنے جا کے لکھ دے چلا گیا ہونو دی سرکھیا کسی اپ دوب دا گورا لگا اس جرنیل دے اپنی لاتنو اپنے کمر کسی دے کوڑے دے ہن نیدے نا بنے تے پھر بھی میں دانے جنگ جوج رہا شاملو فیر بیکھے دے سردار جسا سنگھ اندھا ویسے تے لڑائی دے ڈیوڑی فات کی ہوں دے پہلا فات ہے میں اپنے ماری مانگا پہا جی میں ہی کرو دجھا فات ہے پہ جھا ماں تاڑے ہاتھی ناما تیجھا فات جنہوں تائی تاں کینے وہ جگہی ہے جنگ جب وہ میں ہی کرو گا چاہ میں ہی لڑی جا دوسی اوہ دے بارے کچھ کیا نہیں جانسا نشت نہیں ہے اور سردار جسا سنگھ لگا 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 ساڑھے گروہ نے سامنے کے نیتی دسیاں پہ لڑائی ڈیڑھ فٹکا میں لڑی جا سکتے ہیں اندہ اسی ایک فٹ بلکو اچھے ڈڈا نا آت آمدے کرنا ہی ایک چھاڑ دھتا نا پہلا چھاڑ دھتا دججے ساڑھے کو لگی ہے دججہ ہے گا نکلنا پر اسی دججہ پہلے تو بعد دججہ آد نہیں لوڈا اسی آد تو بعد پہلا لوڈا ساڑھے گروہ نے سانو انہا دپل سامنے کے لیے اچھے دسیاں ساڑھے گروہ نے سامنے چمک اور دی گڑی دسیاں کہ لڑنا ہے پر لڑن دا نشانہ آپ مرنا نہیں دشمنوں مارنا تک کوشش کرنی ہے سریعی طورتیں بچ کے نکل دیے کیونکہ اگلی اسی پھیر جاندے لگے موقع دو پر نیتی بڑھا ہی جاندے دیرے جاندے دیرے جاندے دیرے نیتی بڑھا ہی جاندے دیرے اور یہ سارے سکھر جاندے گئے تھے میں اندر سنگھ ویجنے کی جاندے کر رہے ہیں آج ساڑھے کل سارے سادن نے کدھی جسی دمدما صاحب مرتیان کر دیو کیوں جے دمدما صاحب کلوی تر پادشاک گروہ گوبل سنگھ مراج ستھاپت نہ کر دے 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 امریکہ چویت کو انیس سو اکتالی تیج پینٹ آگر کیوں ستھاپت کیتا ہے جاندہ فوج نو دسیا جاوے بقیدہ طورتیں بریفنگ ہونا بھی کیتی جاندی ہے جانگ دے بارے چنتن کیتا جاندہ واپرے عتیتو سکھیا جاندہ کو اکدیاں دیتیاں تاہ کیتیاں جاندیاں نے تو ہڑا پینٹا جنگ دے دمدما صاحب جے دمدما صاحب نہ ہوئے اس جگہ دیکھوں لکھی جنگل کہیں دے سی ملتان دے صوبے جہ دی انہوں دا سی ملتان دا صوبہ سکتوں تم جور سی ایسے کر کے دمدما صاحب ایک بھی ہمدانی ہو سکیاں لکھی جنگل نو کاٹ جنگل بھی کہیں دے سی فوجہ درمونی شکر دیاں تے سچ جاندی ہو اسی ایرنیس ٹیمپرو پڑھ کے ویک لاؤ اناندپور صاحب جدے سنگا نے امرتشاں گیا جو دمدما صاحب تو سینگ تیار ہوئی نے اُتھے ہو بھی گیا پیٹاگون کے وی ہیں اجتاڑ کو ایک بھی کندر نہیں گردار ساڑ کو بہت نہیں گول کا بہت نہیں بردان بہت نہیں بہت نہیں گسرہ نہ کریو کہ دمدما صاحب وارگا ساڑ کو کندر ہے گا کندر کے ویڑا جتھے ایک پاس ہے گا بیڑا تیار کیتیا جا رہی ہے جی اُدھو بیڑا دے بیڑ جڑی گرو پاچھا بھالی سی اوہ تا سانو لبی نہیں تیجھے اتارے نا ہندے نے فیرا جتاڑ دے گولتی ہوتا تو ایک دی نیتی دیکھو ایک پاس سے بیڑا دے اتارے کیتے جا رہے ہیں دجھے پاس سے ایک چکٹسہ کے اندر کھولیا گیا ہے جننے بھی سے چاہے چھوٹا کا لکا رہا چاہے بڑاٹا لکا رہا جننے بھی سے چکنی ہندے نے اللاج کیتے ہند ہے تلواندی صاحب اوہ دے تو بات امرت اوہتھے شکایا جا رہے ہیں سکولر اوہتھے تیار کیتے جا رہے ہیں جو دنی نیتی اوہتھے سکھائی جا رہی ہے آج داستو ساڑے کرو کوئی اندر ہے نا ہون گرو پاچھا نے اوہ ستھاپت کیوں کی تر کیونکہ پتا سی کہ اوہ اس اندر دے وچ ہی تو اکھدی چانگ لگی جا سکتے ہیں تو اکھدی چانگ دیاں نیتیاں تیار کیتے ہیں جا سکتے ہیں سو آج انہا سارے وشیہ دکوت سنپدین کرن دی بہت لوڑ ہے بہت جادہ ضرورت ہے سارے میلو پیٹھ کے گھمتی دی گالنے ہندی اس کی کوئی اکھدہ کوئی چنتنتے کری ہے کہ حکومت دی نیتی کی ہے اسی کتھے پسے بیٹھے ہیں اے چنتنت کرن دی بچارن دی لوڑ ہے سارے ویڈان دا بہت بہت انواد میرے بلو اینیاک بینکیاں پروان فتیلی سانچ استکار سہتہ کنا جی وہی ویڈان دا بہت حس tumbا وہی ویڈان دا دا بہت ہ22